اس کو ہٹایا تو نہیں جا سکتا ہے نا جی تو وہی چیز ہے کہ جب انسان جو ہے گناہ کرے تو ایک کالا نکتہ اس کے دل پر آ جاتا ہے کیا آتا ہے یہ حدیث مبارک آئے حضرت سیدھنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے ٹھیک ہے کہ جب ایک شخص گناہ کرے تو ایک کالا نکتہ اس کے دل میں آ جائے لیکن اگر وہ توبہ کرے تو یہ دل اس کا صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ گناہ بڑھتا رہے اس کا گناہ وہ کرتا رہے تو جو کالک ہوگی وہ بھی بڑھے گی یا ہم ہو جائے گی ہاں جی بلکل پھیل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے اور یہ دیکھیں سبحان اللہ کہ یہاں پہ یہ آپ سے نے فرمایا ہے کہ جب مندہ گناہ کرے تو خالی توبہ کر لے یہ بھی نہیں کہ تم کوئی نیکی کے عمل کرو نہیں خالی تم توبہ کر لو تو اللہ تعالی جو ہے تمہارا دل صاف کر دے گا سبحان اللہ یعنی کہ صرف توبہ کرنے پر بھی اللہ تعالی جو ہے آپ کا دل صاف کر دے گا تو پھر اچھے عمل کریں تو پھر کیا مقام آپ کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو کلہ کا جو حرف آتا ہے پہلے بھی ہم نے سنا ہے کلہ کلہ جو ہے عربی میں حرف الرد کو کہتے ہیں جو چیز کسی کو کسی کی نفی کرے کلہ انہم عربیم یوم ازین لا محجبون ٹھیک ہے نہیں لیکن وہ لوگ جو ہیں اس دن اپنے رب کی زیارت سے محروم رہ جائیں گے اب حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب گنے گار جہنم میں چلائیں گے اور جنتی جنتی میں جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ کوئی چیز میں اینکہ اور تمہیں کیا چاہیے تو انسان جو ہے پلٹ کے یہ جواب دے گا کہ اللہ اب ہمیں اپنی زیارت فرما دے کیا ہے سب سے بڑا ہے نام جی اللہ کا دیدار اللہ کی زیارت ٹھیک ہے تو انسان کو بھی یہ معلوم ہے کہ جب جنت میں داخل ہوگا تو وہی والی بات ہے کہ وہ پہلے سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار فرما دے اسی اس کا یہ ثبوت ہوا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آ جائے اللہ کے دیدار اور اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی دولت دنیا میں ہے ہی نہیں تو جو فقی جو فقرہ جو درویش جو ولی اللہ کی جو زندگی ہے اس کو ہم بے وقوف اور مجنون کہتے ہیں کہ وہ کھاتے نہیں ہیں وہ پیتے نہیں ہیں وہ سوتے نہیں ہیں اتنا لذیذ کھانا ہوتا ہے دنیا میں ٹھیک ہے کتنا مزہ تاہر ہم مرگ کھائیں سبزی کھائیں کوئی چیز کھائیں میٹھا کھائیں چوکلیٹس کھائیں ہے نا لزت والا کھانا لیکن ہم جو ہیں اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں میند کی تو بات کچھ اور یہ ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو درویش ہوتے ہیں یہ تو بے وقوف ہم ان کو کہیں گے نا یہ کہیں گے نا یہ وہ تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے دنیا میں زائسی باتیں جو دنیاگاری ہے باہر گھومنا ہے دعوتیں ہیں بی 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 بچے ہیں گھر بار ہیں ہر چیز میں اپنا مزہ ہے یا نہیں لیکن یہ ساری کی ساری ان چیزوں کو چھوڑ کر بے وقوفوں کی طرح بیٹھے ہوئے یا نہیں لیکن بے وقوف وہ نہیں ہے بے وقوف ہم ہے کیونکہ جس نعمت کا ہم قیامت کے روز تک انتظار کریں گے وہ وہ نعمت دنیا میں پا کر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کافروں کے لیے بدکاروں کے لیے گنے گاروں کے لیے سب سے بڑا ان کا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اس دن اپنے رب کی زیارت سے اپنے رب کا دیدار سے محروم اچھا تم انہم لسالون جہین اور وہ جو ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے اور ان کو کہا جائے گا تم مہ یقالو حاظ اللہزی کنتم بھی تکذبون یہ وہ حق کی بات ہے جس کو آپ نے جھٹلایا تھا کونسی حق کی بات کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کونسی حق کی بات کر رہے ہیں حق کی کونسی بات ہو رہی ہے یہاں پہ قرآن قیامت یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حق کی بات ہے جو اللہ کا دین ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں شامل قیامت بھی اسی دن میں شامل ہو جاتی ہیں اللہ کے دین کے اندر تو حق کی بات تو اللہ کا دین ہے تو جو اللہ کے حق کی بات سے آپ اس کو وہی والی بات ہے کہ آپ اس کو جھٹلائیں گے تو یہ ان لوگوں کے لئے ہوگا کلہ ان کتاب ساری کلہ ان کتاب الابرار لفی علی این کلہ ان کتاب الابراری لفی علی این ٹھیک ہے اور نیکوں کی پاکوں کی متقیوں کی جو کتاب درج ہوں گی وہ کدھر ہوں گی علی این میں ٹھیک ہے علی این کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے اور جگہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو ساتھیں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش مبارک کے برابر ہوگی وہاں پر نیکوں کی کتاب اور نام عمال لکھی جائیں گے اب مجھے ایک بار بتائیے کہ یہ کتاب رکھنے کا کیا مفہوم ہے پھر آپ کو سزا ملے جب کتاب رکھنے ہو یہ سارا کونسپٹ کیا ہے ایک جگہ آپ کی کتاب جو ہے جہنم ساتھیں آسمان کے نیچے رکھی جائے گی ساتھیں زمین کے نیچے اور دوسری طرف ساتھیں آسمان کے اوپر اب مجھے ایک بار بتائیے آپ اپنے پیروں مرشد کی کوئی بھی دی ہوئی چیز کو نیچے کچھرے میں بھیگتے ہیں اوپر رکھتے ہیں عزت سے رکھتے ہیں نا حتیٰ کہ ان کے جو جوتے مبارک بھی ہوں گے اپنے پیروں مرشد کے ہم سپنے سر پر رکھیں گے ہم باقی سارے جوتوں کے ساتھ اس کو ڈال دیں گے تو یہ محبت اور تعلق سے یہ رکھتا ہے ٹھیک ہے تو جب گنے گار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے جب نرازگی دکھانا ہوتی ہے تو وہی اوری بات ہے نا کیسے تو نرازگی کیسے دکھائے گا اللہ تعالیٰ کہ ان کی کتاب اور نام عمال بھی ان کے ساتھ زمین کے آخری حصے میں رکھی جائے گی اور جو نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی کتاب اپنے پرابر رکھے گا وہ آجیوہ سبحان اللہ نیکوں کو بھی اپنے پرابر ان کی کتابیں بھی اپنے پرابر یہ محبت کی انتہا اللہ کے اپنے پیاروں سے سبحان اللہ ٹھیک ہے اور یہ کتاب جو ہوگی وما عدراکا ما علیون کتاب مرکوم ٹھیک ہے وہی لکھیویں کتاب ہوگی یشہدوہ المقربون یہ وہ کتاب ہوگی یا یہ وہ کتاب ہوگی جس کو وہ سنبھا لیں گے جو اللہ کی قرب سے یعنی کہ وہ جو اللہ کی قرب پاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اب اس کے اندر بھی خاصیت آپ دیکھئے اللہ کی محبت اپنے بندوں سے کہ دیکھیں کتنی کتنی طرح سے اللہ تعالی ہمیں عجر دیتا ہے ایک تو اس دنیا میں اگر ہم گناہ کریں تو ہمیں فوراں پکڑتا نہیں ہے اور گناہ کریں تو اگر ہم فوراں توبہ کر لیں تو گناہ بھی معاف کر دے گا ہمارے دل بھی صاف کر دے گا ٹھیک ہے پھر اوپر سے اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد بھی راحت دے گا قیامت تک قیامت تک پھر قیامت کے بعد وہ اراحت نہیں ہوگی پھر اللہ تعالیٰ محبت اپنی کیسے دکھاتا ہے کہ جو اس کے پیارے ہیں ان کے نامِ عمال بھی وہ اپنے عرش مبارک کے برکل پاس رکھے گا ٹھیک ہے اور وہ جو کتاب ہوگی وہ اللہ کے عرش مبارک کے پاس تو ہوگی ہوگی لیکن اس کا جو خیال کون رکھ رہا ہوگا وہ فرشتے جن کو اللہ کی قربت حاصل ہوئی ہے اب مثلا مجھے کوئی ضروری کام ہے میں اپنے ضروری بندے کو بولوں گی نا دیکھیں اکثر ہم جب کسی کو کام دیتے ہیں تو وہی بندے سے پتا چل جاتا ہے کہ کام کتنا ضروری ہے ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی سمجھ گیا تو اگر اب وہی بات ہے کہ اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں ہم نے کسی کے لئے کوئی کام کروانا ہے تو بندہ بھی ایسی پکڑیں گے اس کا کام کرے کیونکہ ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو بالکل بے مائنے سمجھیں تو پھر ہم کام کسی کو بھی ایرے غیرے کو دے دیں گے صحیح ہے غلط تو ویسی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی شفقت اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ایک تو میں تمہارے نام عمال اپنے عرش مبارک کے پاس اور قریب رکھوں گا اور دوسری چیز کیا ہوگا کہ یہ وہ فرشتے اس کو سنبھالیں گے جو ان کو میری قربت خاصل ہو ٹھیک ہے سبحان اللہ تو اللہ کی محبت اپنے بندوں سے کتنی ہے بتایا جاتا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ آس ازرم نے فرمایا ہے کہ جو شہیدوں کی جو روئیں ہوتی ہیں وہ ہری یعنی کہ سب زرم کی جو برڈز میں ہوتی ہیں اور وہ جو ہیں جنت میں کھل کر یعنی کہ گھوم سکتے ہیں تو اسی حصابت ہوتا ہے کہ جو روئیں ہیں جو روئیں ہیں ٹھیک ہے شہیدوں کی ان کو اجازت ہوگی کہ عرش کے نیچے یعنی کہ وہ پورے جنت میں گھوم سکیں ٹھیک ہے اب اس کا ثبوت قصہ ہے سورہ یاسین میں کی حبیب نجار کا جب واقعہ ثابت ہوتا ہے آیت نمبر چھبیس ٹھیک ہے ان کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں انہوں نے کہا کہ اگر میرے لوگ یہ دیکھ سکتے کہ کیسے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے بندہ مرتا ہے اس کو فورا پتا چل جاتا ہے کہ وہ جو ہے جنت میں یا جہنم میں اور اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا ٹھیک ہے اب برنے کے بعد روحوں کا کیا تعلق ہے انہوںیں کدھر ہوں گی برنے کے بعد کچھ روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو روحیں ہوں گی گنے گاروں کی وہ جہنم میں ہوں گی کچھ روحیں جو ہوں گی وہ جنت میں ہوں گی ٹھیک ہے کچھ بتایا جاتا ہے کہ ساری روحیں جو ہوں گی گنے گاروں کی نیکوں کی ایمان والوں کی وہ قبروں میں ہوں گی اور بتایا جاتا ہے کہ جب فرشتے منا کو بتایا جاتا ہے کہ جب فرشتے جو ہیں اس روح کو لے کر جائیں گے ساتھویں آسمان تک ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس کے نام عمال کو جو ہے اللیعیم میں رکھ دو اور اس کو واپس زمین میں داخل کر دو کیونکہ میں نے اس کو زمین سے بنایا اور میں اس کو زمین سے ہی واپس کر رہا ہوں اور پھر زمین سے واپس کھڑا کروں گا ٹھیک ہے اس حکم کے تابع ہو کر فرشتے جو ہیں اس کی روح کو جو ہے زمین میں واپس قبر میں ڈال دیتے ہیں ویسی ہی جیسے کافر یہ گنے گار ہوتے ہیں جب ان کی روح لے جاتی ہے آسمانوں پر تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ ان کو آسمان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے تم ان کو واپس سجین میں لے جاؤ اور ادھر ہی ان کے نام عمال لکھو ٹھیک ہے تو حقیقتاً میں جو ہے یہ دونوں چیزیں دونوں روایتیں جو ہیں کہ جنت میں داخل ہیں قبر میں داخل ہیں یعنی کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ قرآن میں آتا ہے اندہ صدرت المتحہ اندہ جنت المعوہ ٹھیک ہے جنت المعوہ وہ جنت وہاں پر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوگی کونسی صدرت المتحہ کے پاس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جنت ہے وہ ساتویں آسمان کی جو لوٹ ٹری تھی نا جو صدرت المتحہ جہاں حفظ جبرائیل امین علیہ السلام آگے قدم نہ اٹھا سکے تو اسی کے پاس ہے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے سیم ہیں تو ممکن ہے کہ جب وہ جنت کے باغوں میں گھوم سکے تو وہ جنت میں اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو داخل ہونے والے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گیا اور اس سے بھی پیاری حدیث بتاتے چلو کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو استقبال کرنے کیلئے اللہ تعالی ہوں گے بتایا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کھٹ کھٹ آئیں گے اپنی امت کو لے کر باقی سب کو لے کر جب نمیتیوں کو لے کر اندر داخل ہوں گے تو دروازہ اللہ کی طرف سے ہی کھلے گا اور اللہ تعالی ہی استقبال کریں گے اتنی محبت اپنے محبوب سے انتہا پہ انتہا ہوگے سبحان اللہ جی سبحان اللہ ٹھیک ہے تو ویسی جو گنے گار ہوں گے جو فاسق ہوں گے جو فاجر ہوں گے ان کی روئیں جو ہوں گی وہ سجین میں پڑی ہوں گی جو ساتھویں زمین کے نیچے ہے تو وہی والی بات ہے کہ جہنم کے عذاب کو وہ سہرے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک کنفیوزن نہ رکھیں کہ وہ قبر میں ہوں گے ہوں گی روئیں کدر ہوں گی کیونکہ روئوں کا تعلق جو ہے الین اور سجین سے تعلق ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ ظاہران جو ہے روح کو کھیچ کا زمین کے اندر وہ ساتھویں زمین ہی قبر کر دی گئی ہو اس کی تو قبر میں ہی ہو اس کی روح حقیقتا لیکن وہ ساتھویں جو زمین ہے اس کو قبر کر دیا تو اس کا جو ہے یہ ایک روحانی اور یعنی کہ ایک بلکل غیبی تعلق ہے تو اس کے اوپر زیادہ فکر اور یعنی کہ تفاکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سچ بات ہے کہ بندے کو عذابِ قبر ہوگا قبر میں عذاب ہوگا اور قبر میں جو اس کی نامِ عمال جو نیکیاں ہیں وہ بھی اس کو جو ہیں وہ ملیں گی اور لیکن اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھنے والا ہے اس کے آگے چلیں اب وہ نیکی کیا کر رہوں گے اِنَ الْعَبْرَارَ لَفِي نَعِيم ٹھیک ہے بے شک جو عبرار ہوں گے جو نیک ہوں گے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے عَلَ الْعَرَائِكِ يَنْزُرُون ٹھیک ہے بڑے بڑے یعنی کہ جو بیٹھک ہوتی ہے جو بہت اچھی ہوتی ہے اُدھر جو ہوں گے آرام سے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تَعْرِفُو فِي وَجُوْهِهِم نَسْرَةً نَعِيم ٹھیک ہے آپ جو ہیں ان کی چہرے کو چہرے کو دیکھ کر آپ ان کی سمجھ جائیں گے کہ وہ کتنے خوش ہیں اب اس کا کیا مطلب چہرے کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے ہماری خوشی اکثر ہمارے چہروں سے ظاہری ہوتی ہے مابلہ